ان سے کہہ رہے تھے کہ شباز گل کے ساتھ جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے ایک سمپل سی بیسک سی بات ہے ازاد میڈیا کی بات کی جاتی ہے ہر چیز کی جاتی ہے فوج کے درد سے فوج کے بارے میں مجھے نہیں معلوم شباز گل کا وہ جو بیان ہے ہر شخص اپنی سیف سائٹ پہ آکے سیف اینڈ پہ آکے پلے کرنے کے لیے سمپل سی بات کیا کہ اس نے جو بات کی غلط کی وہ بات غلط تھی یا وہ نعرہ غلط تھا جو مریم نواز نے لگوایا تھا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے پہلی چیز دوسری چیز اگر فوج کے اوپر کسی قسم کا کرٹیسزم کیا گیا امران خان کی طرف سے یا اس کی پارٹی کے کسی بندے کی طرف سے بھی تو وہ اپنی فوج کی اصلاح کرنے کے لیے کیا گیا جبکہ دوسری طرف نون لیگ والوں کی طرف سے یا باقی جتنی بھی پی ڈی ایم کی جماعتیں انہوں نے اگر آرمی کے اوپر کوئی بھی بات کی ہے تو وہ آرمی کا ایک نیگٹیف ایمج پھیلانے کے لیے آرمی کو ایک غلط ایمج پوٹری کرنے کے لیے کی ہے دوسری بات آگی جی عدلیہ کے ازاد ہونے پر ہماری عدلیہ بلکل بھی ازاد نہیں ہے اس کی سب سے بڑی سب سے بڑی مثال جیتی جاتی ہے شباز گل کے کیس میں ہے ایک شباز گل نے فوج کے میرے خاص اس بیان میں کوئی غلط اتنی بات نہیں ہے مگر ہر کوئی اپنے آپ کو اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے شباز گل نے غلط کا یہاں تک کہ اس کے اس بیان کے پر اس کو غدار قرار دے دیا ہر چیز کر دی گئی یہ چیز غلط ہے سمپل سی بات ہے باقی پی ڈی ایم کی جتنی جماعتیں ہیں ان کے بھی بیانات پیچھ ماضی میں دیکھے جا سکتے ہیں کیا کیا بیانات انہوں نے دیئے ہیں اور ان کے خلاف کتنی کاروائی کی گئی ہے وہ سب کے سامنے موجود ہے جب تک ہمارے ملک کی عدلیہ کو ازاد نہیں کیا جائے گا تب تک کچھ بھی نہیں بہتر ہو سکتا جج کی کڑسی سے چار فوڈ کی دوری پہ بیٹھا ہوا ریڈر رشوت لے رہا ہوتا ہے جج صاحب کو نہیں اس بات کا معلوم ہے آپ مجھے اپنے انصاف سے بتاؤ جب تک اپنی کریکشن نہیں کریں گے تب تک ایز ای نیشن ہم کبھی بھی سروائیو نہیں کرتا ہوں